کعب بن مالک کونوں نے اپنا واقعہ حد بیان کیا صحیح حدیث کے اندر آتا ہے تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں میں کسی جہاد میں کسی غدوے میں پیچھے نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پانی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی جہاد کا ارادہ کیا میں اس غدوے میں شامل ہوتا تھا لیکن تبوب کے محقے کے اوپر عموماً نبی کریم جہاد کے لیے جب نکلتے تھے تو کسی اور جگہ کا اعلان کرتے تھے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اور جاتے کہیں اور تھے لیکن غدوے تبوب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے تیاری کرنے کے لیے دشمن کے این مقام کی حبر بھی کر دی کہ ہم یہاں پہ جائیں گے ہم یہاں پہ جائیں گے اور کہتے ہیں غدوے تبوب کے محقے کے اوپر جتنا مال میرے پاس تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا جتنی اندہ سواریاں میرے پاس تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی میں دل میں خواہش رکھتا تھا میں بھی غدوے میں شامل ہوں گا میں نے دیکھا مجاہدین تیاریاں کر رہے ہیں سمان باندھ رہے ہیں میں ہر روح کوشش کرتا کہ میں آج مجاہدین کے ساتھ اپنے سمان کو لبیٹوں گا ان کے ساتھ چل پڑوں گا حتیٰ کہ باغوں کے اندر پھل آ چکے تھے میرا دل دنیا کے اس مال کی طرف متوجہ ہوا اور غافلہ کوچھ کر گیا کہتے ہیں اب میں اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھتا یا تو وہ لوگ تھے جو کنزور تھے معذور تھے یا جن کے اوپر منافقت کا الزام لگاوا تھے صرف وہی لوگ ہیں کہا میرے دل کو چوٹ پہنچنا شروع ہوئی پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا کہیں گے کہا پھر مجھے حبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے طبوت کے مقام کے اوپر فتح کے بعد پوچھا قاب بن مالک کا کیا ہوا تو ساتھیوں نے کہا اس کو دو چادروں نے دو باغوں نے جہاد سے روک دی ہے کہا معذب نے جبل نے میری صفائی دی کہ ہم نے اس کو نیک پایا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اب مجھے خبر مل گئی کہ کافلہ واپس آ رہا ہے میں ہر روح سوچتا ساری ساری رات جاگتا نبی کریم آئیں گے میں یہ بہانہ لگاؤں گا نبی کریم آئیں گے میں یہ بہانہ کروں گا اور پھر جب نبی کریم مدینہ میں پہنچے میں مسجد النبی میں داہل ہوا میں نے سلام کیا نبی کریم نے جواب دیا لیکن اس طرح مسکرائے کہ میں نے تہچان لیا نبی کریم جب کسی کے ساتھ نراب ہو کے مسکراتے تھے اس کا انداغ اور ہوتا تھا جب گوش ہو کے رضا مندی سے اور بخوشی اور رضا اور رضبط سے مسکراتے تھے اس کا انداغ کچھ اور ہوتا تھا میں سمجھ گیا نبی کریم میرے سے نراب ہیں میں نے دیکھا لوگ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جود بیان کر رہے ہیں کہ آکھا ہم اس وجہ سے نہیں آئے اس وجہ سے نہیں آئے نبی کریم ان کے سب کے ادھر قبول کر رہے ہیں اچھا تو اس وجہ سے نہیں آیا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے اچھا تو اس وجہ سے نہیں آیا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے کہتا یہاں تک کہ میری باری آئی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کس لیے نہیں تھا گیا جا ہاتھ پہ کہا کہا اللہ کی قسم اتنے دن صرف یہی تیاری کرتا رہا کہ آپ کے سامنے جود بولوں گا کوئی ادھر پیش کروں گا آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کر دیں گے میرے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن آپ کے سامنے سچ بولتا ہوں میرے پاس کوئی ادھر ہی نہیں نا جانے کا سواری بھی مجود تھی صحت بھی مجود تھی پیسہ بھی مجود تھا مجھے لگتا ہے میرے مال نے مجھے جانے سے روک دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سچ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے اور اس کے اندر اشارہ کیا تھا باقی جو لوگ ہیں وہ جود بول کے گئے ہیں کہا اب میں سچ بول کے نبی کریم نے کہا تو علیہ دعو جا تیرا معاملہ اللہ کی سپرد ہے کہا میں واپس پلٹا میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے تانہ دیا جود بول لیتا باقی لوگوں نے بھی جود بولا نبی کریم نے ان کے لئے دعا مغفرت کی یہ دعا مغفرت کافی ہو جاتی نبی جس کے لئے مغفرت کی دعا کر دیں کہتے ہیں میرے دل میں پھر حیال آیا جا کے جود بولو لیکن مجھے پتا چلا حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ ایسے ہیں کہ ان دو نے بھی نبی کریم کے ساتھ سچ بول رہا ہے اور کہا ہمارے پاس کوئی عذر ہی نہیں کہتے ہیں میرے دل کو تقویت پہنچی کہ میں اکیلہ نہیں ہوں سچ بولنے والا ہم تین جتنے ہیں کہا پھر زمین اور آسمان بستی اور میدان نشتہ دار اور خاندان سب کے سب ہمارے پر حیال سے تن کر دئیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تینوں کے ساتھ نہ کوئی گستگو کرے نہ کوئی کلام کرے چالیس دن گزر گئے چالیس دن نبی کریم کا تاسد آیا اپنی بیوی سے علیدہ ہو جاؤ کہا طلاق دے دوں کہا نہیں طلاق دینے کا اللہ نے ابھی حکم نہیں نابل کیا لیکن تو نے اس کے ساتھ تعلق کو استوار نہیں کرنا کہتے ہیں چالیس دن اتنی عذیت اور کوست کے ساتھ گزرے ایک دن بیچین ہو کے بزار ہو کے میں نوجوان تھا صاحبہ کو سلام کہتا کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا نہ اس کو گلے لگانے لگتا وہ میرے سے پیچھے آت جاتے اب وہ کتادہ کے باز میں چھلانگ ماری کہا میرا چچا باد ہے سچ بتا میں ایمان والا ہوں کے نہیں اب وہ کتادہ نے کہا مجھے کیا بتا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہتا دل کو چوٹ لگی دس دن روتا رہا اللہ کے سامنے آنس روح کو بہاتا رہا پچاس بے دن ایک کاسک دوڑ کے آیا دوڑ کے ہوئے کہہ رہا ہے کاب بن مالک اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا کہا مجھے صرف یہ آواز کانا تھا میں نے اپنے کرتے کو اپنے مار کو اس کے سپرد کیا اور میں خوش تھا شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں پروانہ توبہ کا جاری کر دیا ہے کہا میں مسجد النبی میں پہنچا آج نبی کریم اس طرح مسکر آ رہے تھے جب کسی سے خوش ہو کے مسکر آتے ہیں کہا کاب آج تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے جس دن سے تو پیدا ہوا کہا آقا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ میری توبہ قبول ہے یا اللہ نے آپ کے پر تیوہی ناظر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تم تینوں کا نام صورت توبہ میں ناظر کر دیا گیا ہے وَعَلَى السَّلَاسَةِ اللَّذِينَ خُلِّهُوا یہ تین لوگ باقیوں کی اللہ نے بھی توبہ قبول کی اور ان تین لوگوں کی اللہ رب العزت نے توبہ کو اس طرح قبول دیا قرآن کا ایک تاری بھی قیامت تک اس صورت کو پتہ رہے گا ان تینوں کا نام زندہ رہے گا کسی لیے صرف ایک سچ بولنے کی حاتر قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے قاب بن مالک کا نام محفوظ کر دیا ہم بات بات پہ جھوڑ بولتے ہیں ہم بات بات پہ جھوڑ بولتے ہیں انشاءاللہ جھوڑ کے اس بات کے حوالے سے آپ کے سامنے مفصل گفتو کریں گے سبسکرائب کیجئے ہماری پروڈاکشن چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولو